اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے بہرحال وہی ہوا جس کا انتظار تھا جس کے لیے جمعہ کی تاریخ دی گئی تھی کہ عمران خان پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر کے جمعہ کا دن اس نے تعین کیا تھا نا حالانکہ اس کا ہاتھ تو کسی نے اتبار کو نہیں روکا تھا کہ وہ اتبار کو یہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا تھا دونوں اسمبلیاں چلو قومی اسمبلی کا معاملہ تو پھر اگلے دو چار دنوں کے بعد بھی جمعہ کو کر سکتا تھا لیکن اگر یہ سچا تھا تو وہ اپن اسی دن ہی اتبار کو جب یہ اعلان کر رہا تھا دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ اولت و جلول یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وزراء اللہ تو پھر وہ اس پہ تحلیل کر سکتا تھا لیکن ایسا پھر نہیں ہوا لیکن اپنی دم توڑتی ساکھ کو بچانوں کے لیے اس سے چار دنوں کا مرجن دیا تھا پھر ایسا ہی ہوا پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن جماعتوں پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیوز پارلٹی نے وزیر علیہ پنجاب کے خلاف تحریک اعتماد قل جمع کروا دی نون لیگ کی طرف سے میاں مرغوب خلیل طہر سندو خاجہ امران نظیر نے تحریک اعتماد جمع کرائی جبکہ پیوز پارلٹی کے پاریمانی رہنما حسن مرتضی بھی نون لیگ کے ہمراہ تھے اس وقت اپوزیشن عراقین نے پنجاب سیکٹری ایٹ میں پرویزی کے علیہ کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد جمع کرائی اور پھر خیال رہے اس بات کا بھی کہ سابق وزیر آزم نے تئیس دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختون اسمبلیوں کو توڑنے کا اعلان کر رکھا تھا گورنر پنجاب بلیگ اور رحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویزی رائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ دیا بدھ کے دن یعنی کل گورنر پنجاب کی طرف سے مراسلے کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے طلب کیا گیا ہے اب انتظار فرمائے انتظار فرمائے آپ تمام دوست کہ جلد ایک بیان امران خان کا آنے والا ہے کہ چودری پرویزی رائی کو وزیر اعلیٰ بنانا میری غلطی تھی انتظار فرمائے اسکری کی عادت بھی نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیاں تحریر ہوں اور ملک میں عدم استقام پیدا ہو دوسری طرف چودری مونے سلائی ہر صورت میں امران خان کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے اور وہ پنجاب کے غرط بند بیٹے جٹا نہ مونڈا چودری مونے سلائی حالانکہ جب پنجاب میں تو یہ ریت ہے نا ایک روایت ہے کہ ہم جب بیٹا پیدا ہوتا تو اس لیے خوش ہوتی ہے کہ یہ باپ کی پگڑی کا جانشین ہے اور یہ اس کی غیرت کا حامل یہ ہوگا اس کی حمیت کو وہ برقرار رکھے گا لیکن وہ اس حوالے سے میرے ایک دوست ہیں ہمارے خاجہ جمشید امام بڑے جانش بہت اچھے جانشور ہیں اور وہ پاکستان تحریکی انصاف سی بھی ان کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک فیس بک پہ سوشل میڈیا پر اپنا ایک تفسرہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی جس پہ کہا تھا کہ مونے سلائی پنجاب دا سب تو غیرت مند پترے جڑا اپنے پیونوں ڈاکوں کیان والے دا ساتھ دے رہا ہے تے دینا چاندہ ہے تے اب بینوں بھی نہیں چھڑ دا بہرحال آپ دیکھیں کہ عمران خانے قومی اسمبلی سے اب مصطفی ہونے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس قومی اسمبلی کے بے استیفے میں کب یوٹرن لیتا ہے جمعہ کا دن ہے ابھی تین دو دن رہ گئے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے ان عراقینوں کیا فیدہ ہوگا جو استیفہ دیں گے کہ ان کے ممران کیا آج وہ برابر حالانکہ وہ اسمبلی کا وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں برابر تنخائیں اور مرات لے رہے ہیں یہ صورتحال ان کے لیے بہت مشکل ہوگی کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائے اور اس طرح ایک صحافی ہے تجزیہ نگار سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے نینانوے فیصد ممران اسمبلی تحلیل اسمبلی کو نہیں کرنا چاہتے اور اس طرح انداز سے ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جلد الیکشن ہوتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے اور یہ حصہ میں اختلاف عدالت بھی جا سکتی ہے اس سلسلے میں اور پرویج علیہ نے بھی اب صحاف انداز میں کہہ تھی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے اور اس کے علاوہ اب ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن جس طرح عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سال ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ دوزار تیس میں نہیں دوزار چوبیس میں پیڈیم یا حکومت چاہتی ہے کہ یہ الیکشن تک ملتوی ہو جائے تو اگر یہ ایسا ہی ہوگا تو پھر یقینی ایک سیاسی بہران تو شاید پیدا ہو جائے لیکن اس سوچ کا یا اس لیزائن جو پیڈیم کا ایک متفقہ سوچ ہے تو اس کے پسے پردہ کن کی حمایت حاصل ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکری قوتوں کی بھی حمایت حاصل ہے کہ نہیں ہے اگر اسکری قوتوں کی حمایت حاصل ہے اور دوسری طرف عوام کی بھی حمایت حاصل ہے اور عوام کو کچھ نہ کچھ رلیف بھی ہو رہا ہے تو سیاسی علم میں استقام اس سے پیدا نہیں ہوگا اب آتے ہیں عمران حاں کی دو آرڈیو شربناک آرڈیوز جو کل ہی سامنے آئیں تو مجھے خیال آیا کہ حمید گل جنرل پاشا زہیر الاسلام اور یہ جو جنرل فیض حمید صاحب اور کمر جعوید باجبہ کی نگاہ انتخاب کو سلام سلوٹ کہ جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکمرانی کے لیے ایک پورن سٹار کو ہی منتخب کیا تھا یہ آپ کی سیلیکشن تھی کہ اس بے غیرت انسان کو سیلیکٹ کرنا تھا آپ نے اور کون نہیں جانتا کہ اس کے پسے پردہ کون سا عامل تھے اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک آرڈیو دوہزار گیارہ کی ہے جہاں ایک لاہور کی ایک صحافی کاشف سلیمان نے بقاعدہ ایک رپورٹ تیہ کی تھی اور اس کو شائع کی تھی اخبار میں جو ایلہ ملک کے حوالے سے تھی اور یہ آواز بھی ایلہ ملک کی ہے اور دوسری جو ویڈیو آرڈیو ہے وہ ابھی تازہ ہے جب اس کے بیٹے کاسم وغیرہ وہ آئے تھے یہاں پاک لاہور میں آئے تھے باپ کی تو اس کی عیدت کرنے کے لیے آئے تھے بہرحال پی ٹی اے کے ایکٹیویسٹ اور سپورٹرز خیال رکھیں کہ تم لوگ تم لوگوں کی کسی عورت یا گھر کی کسی خاتون کی عزت اس شیطان سے محفوظ نہیں ہے اور اس شیطان کا وہ ساتھی ملہ تاریخ جمی بائیمان ملہ جیسے میں کہتا ہوں وہ کہاں آئے آپ کیوں خاموچ ہے جو اس کی امانداری اور شرافت کی قسمیں اٹھاتا تھا جو رسسکتے ہوئے روتے ہوئے کہتا تھا کچھ نہیں ہے تو کم از کم مدینہ ریاست کی تو بات کرتا ہے کچھ نہیں ہے بے شرم انسان ملہ کند ہم جن سباہ ہم جن سپرواز تم بھی اسی طرح بے شرم ملہ ہو جس کی حوث بھری نظروں سے کوئی عورت محفوظ نہیں ہے کم از کم مجھے تم پر اس لیے بھی غصہ ہے تم وہ شرطان صفت انسان ہو جس نے اپنی چرب زبانی سے بہت عرصے سے سادہ لوگوں کو سادہ لوگوں کو ورگلائے ہوا ہے اور وہ بھی دین اسلام کے نام پر اور ڈوب کے مجھے بے غیرت کہ کیا یہ تم نے ایک سائل ایک بورڈ لگایا ہوا ہے ایک اپنا اداکاری کا ایک اپنا لباس اپنا اپنایا ہوا ہے اور تم لوگوں کو بہکاتے ہو اور لوگوں کو ورگلاتے ہو اور تمہارا اپنے حوالے سے میں کتنے ہی باتوں کو میں اگر تشتی ازبام کرنا شروع کر دوں تو بڑی مرچے لگیں گی کہ وہ جو تارک جیمی کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں ان کو بڑی مرچے لگیں گی تم بھی اسی طرح بشرا مرشد جیسے ہو بہرحال میں آپ سے اجازت انشاءاللہ اگلے وی لاغ پہ ایک مزید بڑی اہم گفتگو منتظر رہیے گا واسلام شکریہ